السلام علیکم ویوورز موزید بھیجو جاتا ہوں کہ آپ لوگ سٹھکا ہے خیر حقیقت سے ہوں اور میں بھی اللہ کے رحم و کرم سے بڑھکل ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کا نیا ویوورز کافی ٹائم بعد میں ایک مہینے سے اوپر ہو گیا کہ میں نے کوئی ویلاغ نہیں بنایا کام کی وجہ سے بہت زیادہ بزی جسال اس لیے ویلاغ نہیں بنا پایا تو آج تائم میلا تو میں نے انشاءاللہ کنٹینیو ویلاغنگ کرنا سٹارٹ کریں گے تھوڑا سا بیزی تھا اس وعی سے نہیں کر سکا تو آج سب سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے جو ہماری گھر میں کام ہوا تھا سب سے پہلے میں آپ کو اپنے گھر کا ٹور کرواؤں گا انشاءال آج تو آپ چلتے ہیں اپنے گھر کا ٹور کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کوئی پسند آئے گا تو سٹارٹ کرتا ہوں تو یہ اور سب سے پہلے میں آپ کو باہر جو ہمارا لان ہے سب سے پہلے میں آپ کے کے ساتھ لانچ شیئر کرتا ہوں پھر اس کے بعد اندر چلیں گے ڈینگ روم ٹیو لانچ اور رومز وغیرہ جتنے ہیں سب پھر ہم باہ چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ بیک کمرے کے ساتھ پارکنگ اور لان وغیرہ ہے جو وہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ چلتے ہیں تو ویورز یہ ہمارا ایک چھوٹا سالون ہے جہاں کبھی کبار ہم شام میں بیٹھ جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ پلانٹس تھے لیکن کام ہو رہا تھا تو توجہ زیادہ پلانٹس میں نہیں دے پائے تو اس لیے کافی زیادہ پلانٹس ہمارے خراب ہو گئے اب چلتے ہیں اپنی کار پارکنگ کی طرف سب سے پہلے یہ ہماری ایک گاڑی ہے جہاں ہماری یہ پارک ہوئے کچھ ابھی ہمارا سامان بار پڑھا ہوا ہے جو ہم نے سنبھالنا ہے اور یہ ونڈو ہے ساتھ اور یہ ہمارا اوپر کی چھت وغیرہ ہے اور یہ ہمارا گرین ہاؤس ہے لان میں ہم ہمارے پلانٹس سے بہت زیادہ تیز دھوپ نہ پڑے اور یہ ہماری یہ ہماری سیکنڈ کار پارکنگ ہے اور یہ بائیک کھڑی بھی ہے اور یہاں پر ہم نے تھوڑے سے کچھ پلانٹس وغیرہ لگائے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو یہ والا دور جو ہے فرسٹ والا یہ اندر ڈینگڈ روم کی طرف جا رہا ہے تو آپ سب سے پہلے چلتے ہیں اندر ڈینگڈ روم کی طرف اور میں آپ کے ساتھ ڈینگڈ روم شیئر کرتا ہوں تو آپ ہمارے گیسٹ وغیرہ بھی بیٹھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیسٹ کی بیٹھنے کی جگہ ہے یہ آپ دیکھئے یہ ہمارا ڈینگڈ روم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے بھی دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھئے وہ سامنے ڈور ہے اس سے ہماری انٹرنس ہے یہاں سے ہمارے گیسٹ آتے ہیں اندر میں آپ کو ڈائننگ ہال بھی دکھاتا ہوں یہ کچھ ہم نے موتی والے کٹنز لگائے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ڈائننگ ہال ہے جہاں ہم بیٹھ کے کھانا وغیرہ گیسٹ کے ساتھ کھاتے ہیں نورمل روٹنگ میں تو خیر یہاں نہیں کھائے جاتا اور جب گیسٹ وغیرہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں یہ ہمارا ایک بہت ہی پرانا جانب جتنے ہمارے گیسٹر برتنس وغیرہ ہیں وہ ہم یہاں رکھتے ہیں اور یہ سیدھا جو ہمارا دروازہ ہے یہ باہر ہمارا ٹی وی لانچ کی طرف اور اور رومز کی طرف جارہا تو آپ چلتے ہیں باہر ٹی وی لانچ کی طرف ہمارے ڈائنڈ روم جو ہے اس میں گیرلی بھی ہے یہ دور آپ دیکھ سکتے ہیں اس گیرلی کا ہے تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں گیرلی جو ہماری ہے ڈائنڈ روم کی یہ ہماری ایک جو ہے نا گیرلی جو ہے وہ ڈائنڈ روم کی ہے ونٹیلیشن کی لئے بیسیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں ٹی وی لانچ کی طرف تو یہ اور سب چلتے ہیں اپنے ٹی وی لانچ کی طرف یہ ہمارا ڈور ہے جو ٹی وی لانچ کی طرف جا رہا ہے یہ ہمارا جو ہے نا ٹی وی لانچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ایک اور جو ہے جس میں ہم بردنس بغیار رکھتے ہیں اگر گیسٹ بہت زیادہ آ جائے تو یہاں سے اٹھا کے ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں اور یہ ہماری ناٹ ٹی وی کی میڈیا وال ہے اور یہ ہمارے کرٹنس لگے میں ہیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہاں سے پیچھے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کرٹنس لگے میں ہیں اور یہ ہمارے سو فاس پڑے میں ہیں اور یہ آپ دیکھیں ہماری میڈیا وال ہے اور ایک روم کا ڈور ہمارا یہ ہے اور ایک روم کا ڈور ہمارا یہ ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے نا میں آپ کو یہاں سے دیکھاتا ہوں ویورٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری میڈیا وال ہے یہ بڑے ہم نے ڈیزائن نائٹ وغیرہ سے سرچ کر کے اس کو بنایا ہے بڑے دل سے بنوایا ہے اس کو اس میں لائٹنگ وغیرہ بھی ہم نے کیے آپ دیکھئے بداؤٹ لائٹنگ کچھ ایسا ویو ہے اس کا ہم نے یہاں ایک میرر لگایا ہوا ہے اور یہ ہماری انٹرنس ہے باہر لہن سے آنے کی کار پارکنگ جہاں آ رہے ہیں نا وہاں سے آنے کی ہماری انٹرنس ہے تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں ابھی کچھن پھر کچھن کے بعد اور میں کچھن میں بھی لگاتا ہوں لائٹ تو ویورٹس یہ ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھن ہے یہ ہمارا میں آپ کو پہلے بتائے کہ ایک روم کا ڈور ہے اور یہ سیکنڈ روم کا ہے اور اب میں چلتے ہیں میں آپ کو کچھن شیئر کرتا ہوں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چلیل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں آپ یہ ہمارا جو ہے نا چھوٹا سا کیچن ہے اس میں ہمارا یہ فریچ پڑھا ہوا ہے اور یہ ہمارا آون لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر ماریس وغیرہ بنی ویڈ یہ ہمارے برطن دونے وغیرہ کی جگہ ہے اور یہ ہم نے پانی پینے کی بوٹل رکھی ہوئی ہے یہ ہمارا سارا کچھن ہے اور اس کچھن کے ساتھ جہاں سے میں ڈینکڈ روم سے نکلا تھا یہ ڈینکڈ روم ہے اور اس ساتھ یہ ایک اور روم ہے میں آپ کو تھوڑا یہاں سے بھی دکھا جیتا ہوں اب چلتے ہیں انڈر روم کی طرف چلتے ہیں انڈر روم کی طرف یہ ڈور ہے روم کا اور یہ کمرہ چاہنا میرے یوز میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیڈ ہے جس پہ جو میں یوز کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں وہاں سے کھڑے ہوگی بھی دکھاتا ہوں روم اور یہ جو بیج میں ڈور ہے یہ بھی تک پینٹ نہیں ہوا ہے یہ ڈور اصل میں ہمارا خراب ہو گیا تھا واشروم کا ڈور تو یہ چینج کیا تھا اور یہ بیج میں کچھ ہماری جو ہے ہماری جو ہرماریز ہیں وہ بھی نئی بنی ہیں یہ کچھ ایسا بیو ہے یہاں سے میں آپ کے ساتھ آپ چھیز کرتا ہوں یہ جس میں ہمارے کبڑے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں یہ اب چلتے ہیں یہ کچھ ایسا ہے اوپر ہم اپنی بلینکٹس وغیرہ رکھتے ہیں نیچے جوتوں وغیرہ کی جگہ بنی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جانا کچھ کپڑے رکھنے کی لئے ہے یہ جانا یہ میرا روم کا view ہے اب چلتے ہیں اپنے دوسرے روم کی طرف اس میں کپڑے پر رکھنے کی ہے اور یہ ساتھ واش روم میں اس کے دروازے کو بھی پینٹ ہونا ہے اب چلتے ہیں سیکنڈ روم کی طرف ویورز ہی ہمارا دوسرا روم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا view کچھ ایسے ہے یہ آپ دیکھئے یہ کچھ اس کا view ایسے ہے اس کا view اس کا view اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اکیلی ہوتی ہیں تو اس کا view کر کے مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں ساتھ لگا رہتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہاں سے ہماری بھی کھول کے دکھاتا ہوں یہ کچھ تھوڑا بہت سامان ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کچھ اس طرف سے اس کا یہ جو دروازہ ہے یہ بیسیکلی واش روم ہے اور اوپر ہم نے سٹور بنایا ہوا ہے ایک ساتھ سامان رکھنے کیلئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں بعد دوسرے روم کی طرف یہ ہمارا ایک اور روم ہے جس میں ہمارا سامان ابھی بھی بکھرا ہوا پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں کچھ ہمارے بیٹس وغیرہ جو ہنا یہاں رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہرماری ہے تو انشاءاللہ یہ روم بھی بہت جل سیٹل ہو جائے گا کچھ دنوں کے اندر اب یہ ہمارا کافی سا سامانیاں پڑا ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھر کام چل دا تھا اب تو چلتے ہیں میں نے آپ کو لون کا ایک سائٹ دیکھایا میں آپ کو بھی لون کا دوسرا سائٹ دیکھاتا ہوں کرپارکنگ کے ساتھ یہ ہماری جو ہم لون سے enter ہوتے ہیں یہ ہمارا ڈور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری جو ہوئے نا اوپر اسٹیرز گئی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ہماری ایک گیرلی بھی ہے یہ جو ہے نا ہماری جو ہمارا مین ڈور جو باہر کا ہے کہ آپ کو آکے دکھاتا ہوں main ڈور ہے تو یہ اس سے ہماری mentions انٹرنس ہوتی ہے اور یہ ہمارا راستہ کچھ اس طرف جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹرنس ہے ہماری مین ٹی وی لانچ کی اور یہ ہمارا مین ڈور ہے تو یہ پورا جو ہے نا آور ویو ہے میرے گھر کا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا پسند آئے تو میرے ویڈیو کو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو آپ کو تقریباً میں نے اپنا پورا گھر دکھا دیا اوپر چھت جو ہے اوپر جو ہمارا چھت ہے وہ آپ نے میری کافی ساری ویڈیوز میں دیکھی ہوں گی پیجنز وغیرہ کے پاس میں جاتا رہتا ہوں تو اب چلتے ہیں اندر تو ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری ہوم ٹور کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءالتہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ